بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وادی امریکہ شہر کے لیفورنیا میں واقع ہے جسے مقامی زبان میں ڈیٹ ویلی نیشنل پارک کہا جاتا ہے اس پرسرار مقام کی سیر کرنے سے قبل تمام دیکھنے والے سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل ریالیٹی رائٹس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹری کے علامت کو بھی دبا دیں حضر مطرم یہ وادی آج تک محققین کے لیے ایک مہمہ بنی ہوئے اس وادی کے دامان میں ایک خوش جیل بھی ہے جس کے باس پتر خود بہت اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں جس میں باس پتر دو سے تین سال بعد اپنی جگہ تبدیل کر دیتے ہیں لیکن اس کی وجہ آج تک مہرین کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے موسمی لحاظ سے یہ وادی ایک گرم اور خوش مقام ہے لیکن اس میں ایک ایسی کشش ہے کہ دنیا سے لوگ اس موت کی وادی میں آتے ہیں ناظرین مطرم گرم اور خوش کے علاقہ ہونے کے باوجود بھی یہاں پینٹیس کی قریب مختلف اقسام کے جانور پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر تقریباً ایک ہزار سے زائد پودوں کے اقسام پائی جاتے ہیں حالانکہ یہاں پر جون سے ستمبر کی بھی چپن ڈگری سنٹی گریڈ تک گرمی ہوتی ہیں اس کے علاوہ امریکہ میں ایہ وادی سطح سمندر سے گیری ترین وادی تسلیم کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایک وقت میں ڈیڈ لاکھ کے قریب لوگ یہاں تفریقے لیے آتے ہیں ناظرین مطرم چونتیس بلین ایکر سے زائد رگبے پر پہلی ہوئی اس وادی کو انیس سو تین تیس انی نینٹین تاری تری میں اس کو قومی ادگار کا درجہ دے دیا گیا اس کے علاوہ ایک ریپورٹ کے مطابق سن دو ہزار ایک میں یہاں آنے والی لوگوں کی تعداد گیارہ لاکھ بتائی جاتی ہے ناظرین مطرم آخر میں بات کریں گے کہ ان تمام تر خوبیوں کے باوجود اس وادی کو موت کی وادی کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ یہاں پر ہر سال آنے والی لاکھوں لوگوں میں سے لا تعداد لوگ اپنی جانے گما چکے ہیں جن کی ایک وجہ یہاں رہنے والی خوفناک اور زہریلے سامپ ہے جبکہ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وادی میں ایسا سہر ہے کہ لوگ محفوظ اوٹلو کو چھوڑ کر کھولی جگہ کیمپ لگانا پسند کرتے ہیں جس سے انسانپوں کو اپنا شکار میں آسانی ہوتی ہے ناظرین مطرم امید کرتے اس پر اسرار وادی کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں فیس بک اور انسٹرگرام پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک دسکرپشن میں دیا گیا ہے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شئر کریں آپ سے ملاقاتوں کے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آل آنے کے بات